ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہے ڈیچیل سے ویڈیو شیئر کریں گے پوٹو لاکہ پلانٹس کی اباؤٹ اس کو روز موس کہتے ہیں گلدو پیری بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارا پرمنٹ پلانٹ ہے بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ حبس کو ٹولریٹ کرتا ہے اور اب بلکل سپٹیمبر کا منٹ سٹارٹ ہو چکے اور اس کے جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ڈرائی ہو رہے ہیں اگر آپ اس کے نیکسٹیئر کے لیے سیڈز کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سب بھی پلانٹس جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیڈز پوٹ بنے ان کو آپ سیف کر لیں ابھی بھی آج کل اس کے اوپر میکسیمم میکسیمم فلاورنگ ہے جب تک دھوپ بہت زیادہ تیز رہے گی آپ کے پلانٹس بلکل لشکرین رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے سائز کے فلاورز ہیں اور جہاں جس برانچ پہ بھی اس کے فلاورز ہوتے ہیں وہاں چھوٹا سا سیڈ پوٹ بنا ہوتا ہے اور اگر آپ سیڈز پوٹ کو ہارویسٹ نہیں کریں گے تو وہ خود بخود برسٹ ہو جائیں گے اور آپ کے سیڈ ویسٹ ہو جائیں گے بلکل چھوٹا سا سیڈ پوٹ ہوتا ہے آپ اس کو بلکل اس برانچ کو بھی گٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو سیڈ پوٹ کو بھی توڑ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے سیڈز ہوتے ہیں اور اس کے سیڈز بہت بہت ہی ایزی ٹو گرو ہیں اگر آپ نہیں بھی سیف کرتے ہیں تو اگر اس کے سیڈز اسی گملے میں گر جاتے ہیں یا ہوا سے اڑ کے دوسرے گملوں میں گر جاتے ہیں تو اگزیکٹ اگلے سال جن جب ان کا ٹائم ہوتا ہے گرو ہونے کا تو یہ خود با خود جرمنیٹ ہو جاتے ہیں مطلب اتنے زیادہ ایزی ٹو گرو ہیں کوشش کیا کریں بوٹو لاکہ کے مکس فلاورز والے پلانٹس لگایا کریں پھر جب آپ سیڈز کو سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل کلر کے سیڈز ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ بالکل بھی بالکل بھی اگنور مت کریں اس کے سارے سیڈز سیف کر لیں بوٹو لاکہ اتنا ایزی گروئنگ پلانٹ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اس کو آپ روٹ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اس کو آپ سیڈز سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور آج کے لئے اس میں بہت سارے کلرز ہیں بہت ساری جواف راٹی بھی آگئی ہیں اس لئے یہ آپ کا روف ٹاپ ہو بالکنی ہو ٹیرہ ٹیرس ہو جہاں پہ فلڈے سن لائٹ آتی ہو بہت زیادہ گرمی ہو وہاں پہ بہت بڑے سائز کا چوڑے سائز کا پیالہ ٹائپ گملا رکھیں وہاں پہ اس کے پلانٹس کو گرو کریں اور یہ بہت گوڑ لوکنگ پلانٹ ہے اس کو بہت زیادہ فرٹیلیزر نہیں چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے گرمی دھوک جیسا مرضی انوائرمنٹ ہو آپ کا پلانٹ ایزلی سروائیو کرتا ہے اس کے اوپر بہت سارے فلاورز بنتے ہیں اس میں جو سب سے لوکل ہے وہ وائٹ ہے جیلو ہے اور تھوڑے تھوڑے سے گرین کلرز کی ہیں مطلب اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہر کلر آویلیبل ہے اور اس کو آپ کبھی بھی کبھی بھی سکپ مت کیا کریں روف ٹاپ پہ یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور یہ بہت زیادہ وائل گرو کرتے ہیں آپ اس کے اگر تین چار سیڈ لگاتے ہیں تو تین چار بیبی پلانٹ بنیں گے پانچ مہینے چھ مہینے بعد آپ کا گملہ ہنڈر پر سٹ بوشی ہو جائے گا فل ہو جائے گا مطلب روٹس کے اندر سے بہت ساری نیو روٹس نکلیں گی اور نئے نئے پپس نکلیں گے اور آپ کا پلانٹ بہت جلدی بوشی ہو جائے گا اس لیے اس کے تھوڑے سے بھی سیڈز آپ کے لیے بہت اچھے ہیں بہت کافی ہیں اگلے سال کے لیے اور جب سرتیاں سٹارٹ ہونے لگتی ہیں تب آپ کے پلانٹ تھوڑے 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 جائے ہونے لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ گملے کو شیڈی ایریا میں رکھ سکتے ہیں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ نہ ہو پورا نہ ہو لیکن یہ سارا پروسس بہت مشکل ہے کیونکہ بڑے سائز کے گملے ہوتے ہیں آپ جب ان کو انڈو رکھتے ہیں تو نیچے جینی ہول سے پانی بھی نکلتا ہے مٹی بھی نکلتا ہے تو آپ کا ایریا بھی خراب ہوتا ہے بیس یہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو آپ کے پلانٹ خود با خود اگر جائے ہو رہے ہیں تو آپ ریموو کر سکتے ہیں بس اب آپ ان کے سیڈز کو سیو کر لیا کریں اور ہر سال فروری مارچ میں جب آپ اس کے سیڈ لگائیں گے ایزی ٹو جرمنیٹ ہوں گے آپ کے پھر سے ہیلڈی پلانٹ بن جائیں گے اور اس کا جو سب سے آسان ٹوٹ کا یہی ہے کہ آپ اس کو وہ والا فرٹی لائزر دیں جو ان آرگینک ہو مطلب دو چار دانے یوریا کے ڈی اے پی کے فاس فورڈ کے نائٹریجن کے اس طرح کے تھوڑا بہت فرٹی لائزر دے دیں تو آپ کا پلانٹ بوسٹ کر جاتا ہے اور بہت سارے اس کے اوپر فلاورز آتے ہیں اوورال آپ کے پاس روش ٹاپ پہ بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس بڑے فروٹنگ پوٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کے سیڈ لگا سکتے ہیں کیونکہ پوٹو لاکہ کے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ روٹس کریئیٹ نہیں ہوتی ہیں مطلب جہاں پہ بھی آپ کو سپیس لگے آپ اس کے سیڈز کو گرو کر سکتے ہیں اور یہ والا جو پلانٹ ہے یہ آپ کا بلو بیری کا پلانٹ ہے لیکن اس کو ہم کروندہ کہتے ہیں مطلب غریبوں کا ہمارا بلو بیری کا پلانٹ ہے اس کے بھی ہم نے سیڈز سیو کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اگلے سال گرو کریں گے تینکیو